اسلام علیکم جی یہ ویلوک شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے تو نماز کے بعد میں نے دھوئے برتن اور برتن میں دھو چکی تھی جس کے بعد میں نے جلدی سے کہا کہ کچھ ٹائم ہے تو میں اپنا مو تھوڑا سا صاف کر لیتی ہوں اس سے پہلے جی میں مارکٹ بھی گئی تھی کیونکہ مجھے کسی کو گرین ایپل آکے دینے تھے وہ میں سکپ کر دیا کیونکہ موبائل میرا چارچ پہ لگا تھا پھر میں جی کپڑے جلدی سے اسطری کر لیے اور نکل گئی باہر باہر جی مجھے چھوڑنے جانا تھا میرا ان لاؤز کی طرف سے نیفیو ہے اس کو کچھ مسئلہ ہو گیا ہے دینگی کا شاید لیکن اس کی وائف کو ہسپٹل چھوڑنے جانا تھا اور یہاں میں چھوڑنے آ گئی اور جی بہت تیز دوبتی آپ نے سورج تو دیکھا ہے کیسا چمک رہا تھا تو جی خود ہی بنانا اور خود ہی ڈرائیو کرنا بہت مشکل ہے پھر بھی آئی ٹرائے تو اب بچ چکے ہیں چار اور پانچ بجے گھر ٹائم ہے لیکن دیکھو اب ہم کب تک پہنچ گے کیونکہ ابھی تک میں نے سینڈوچ نہیں بنایا ہم میں سینڈوچ بناوں گی بچے تیار ہوں گے رکھیں گے کریں گے اور پتہ نہیں کب پہنچیں گے ہم لوگا ٹھیک ہے جی جی میں نے سوچا تھا میں رسپی دوں گی سینڈوچ کی بٹ میں نہیں دے سکی تو میں جب گھر آئی تو مجھے یاد ہے میں نے تو بنگو بکاتی نہیں پھر بنگو بکاتی پھر جی انڈوں کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا میں نے اور چکن اس میں شملہ مرچ تھی اور تھوڑا سا پیاس تھا اور مائنی شہد کالی مرچ نمک اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ اور جی ہوت سوٹس اور کیچپ اور بس اور کریم کریم بھی تھی تو اتنے مزے دار سے سینڈوچ بن گئے سائٹس ہم نے خود کٹی بریٹ کی اور ماشاءاللہ سے میں نے چار بریٹ کے سینڈوچ بنایا تھے میں نے کہا کم نہ پڑے جی آج اب ہم جانے کے لئے تیار ہو گئے ہیں تو پھر ہم آپ کو ملیں گے بریٹ کے بعد تو جی بریٹ کے بعد کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں ڈرائیونگ کر رہی ہوں اور میں جا رہی ہوں تو راستے میں بہت رش نہیں تھا ٹھیک رہا اور ہم جلدی ہی پہنچ گئے اور پھر جی ہم یہ پہنچے ہمارے پاس یہ گارڈن ہے اور اس جگہ پہ نا ٹیسٹ ہوتا تھا جب میرا وہ تھا نا کیا کہتے ہیں لائسنس لینا تھا تو یہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ پارکنگ ایریہ ہے یہ وہ والا گارڈن ہے جس کی ساری سائٹس پہ یعنی کہ یہاں شورتے پولیسمن آپ کا ٹریفک یعنی کہ لائسنس کے لیے وہ آپ سے روڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا لائسنس کا اس کے بعد جی میرے ہزبن کو میں نے بڑی مشکل سے رازی کیا تھا آنے کے لیے میں نے کہا سب کے ہزبنس بھی آ رہے ہیں تو آپ بھی آئیں پھر یہاں ہم اندر جلدی جلدی پہنچ کے ساری جو فیمیل فرینڈز پہنچ گئی تھی وہ جلدی جلدی مطلب کے افتاری کی تیاری کر رہی تھی کیونکہ ٹائم کول موسٹ ہو چکا تھا اور یہ میری ایک اور فرینڈ آ رہی ہے اور یہ اس کی بیٹی یہ بھی جلدی اب نیو ویلوگر بن چکی ہے اور اس کے ویلوگر بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں اس کا بھی دوں گی تو آپ لوگ پلیز اس کو بھی چینل ان کو سبسکرائب کریں اور دیکھا کریں اس کے بعد یہ سب کے بچے ہیں ساری فرینڈز کے اور ابھی آپ یقین کریں بچے بچے ہی ہوتے ہیں ابھی یعنی کہ افتاری کا ٹائم ہے لیکن ان کو پھر بھی بیٹ بول مطلب کہ کھیل نہ کبڑا ہے یہ جی کھیلنے ہم پھر جی ماشاءاللہ بریانی تھی یہ حریز تھا یہ اومانی سٹائل کھانا مطلب کہ کچھ ہوتا ہے اور یہ میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے اور یہ تو مست ہے ٹھیک ہے تو یہ جو حریز ہوتا ہے نا آپ یقین کریں اس میں نا دیسی گی ڈلتا ہے مکھن ڈلتا ہے مٹن چکن سب کچھ پتہ نہیں کیسے بنتا ہے بس اچھا تھا یہ سارے میل آکے بیٹھ چکے ہیں ٹھیک ہے سب بچے وغیرہ ادھر لگایا سپیک ڈیز تھی جی بریانی تھی جی چکن کسالن تھا روٹیاں تھی ٹھیک ہے سینڈوچز تھے سموسے تھے اور ساتھ میں خجورے تھیں فروٹ شاٹ تھی ٹھیک ہے اور میٹھے میں دو طرح کے میٹھے تھے کافی کچھ تھا تو میں نے جی سموسے سینڈوچز اور بس یہی لیا اور کوپ تھی پیپسی ومٹو ومٹو اور یہ ساری چیزیں روح افضاء آپ کو بتا ہے ہر افتاری کی جار یہ بچوں کے لیے الگ سے چٹائی بچھائی ہوئی تھی کبھی ادھر آ رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے کافی پھر اس کے بعد جی نماز کا ٹائم تھا جی آپ کو پتا ہے نماز ادا کی گئی اور پھر نماز کے بعد یہ جی بچے یہ ایک پیارا سا گھوڑا ادھر تھا بعد میں بچوں نے اس کی سیر بھی کی اور اس سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ گھوم پھر کے دیکھیں یہ سارا پارک بہت اچھا اور نیٹ ہے باقی بھی بہت گارڈنز اور اس طرح ہیں لیکن ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کیوں کیونکہ ادھر اتنا رش نہیں ہوتا باقی جتنے بڑے بڑے پارک ہیں نا ادھر اور گارڈنز ہیں جدہ جھولے لگے ہیں بڑے یہ ایسے جھولے پینگے ہیں اور یہ جو سلائیڈز ہیں یہ تو ہر جگہ لگی ہیں لیکن جس میں دوسرے جھولے الیکٹرونکس اور اس طرح کی ہوتے ہیں نا آپ یقین کریں ادھر اتنا رش ہوتا ہے ادھر مزا نہیں آتا بہت زیادہ ادھر ہم کمفرٹیبل تھے کہ بچے بھی سائٹ پہ کھیل رہے ہیں آنکھوں کے سامنے اور سب انجوئے کر رہے ہیں تو بس اچھا رہا بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہو گیا اور بلکہ ادھر دیکھیں سب کے ہزبنڈ بھی بیٹھے ہیں کچھ کے میرے ہزبنڈ چلے گئے تھے افتاری کرتے ہی کیونکہ دکان پہ انہیں جانا ہوتا ہے کچھ بچے شرماتے ہیں اور کچھ بچے اندر آتے ہیں ویلوگ کے آپ کو پتہ ہے بچے بچے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بھئی ابھی بھی سب کھیل رہے تھے پھر جی فوٹبول نکال لائے تھے فوٹبول کھیل رہے تھے کبھی بیٹ بول کھیل رہے تھے سب کے ماشاءاللہ ہم کوئی پانچے ساتھ فرنڈز تھیں کافی انجوئے کیا کافی مزہ کیا اور پھر اٹلاس مجھے پیٹھر پیاسی لگی اور پیپسی نکال دی کوک نکال لی لاپروہ یہاں خوب چل رہی ہے میری جتنا میں نے ویٹ تھوڑا سا لوز کیا تو اتنا ہی واپس گین کر لیا ہے اور انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر کبو کریں گے اپنے آپ کو درے بچوں کو اس گھوڑے پر بٹھا دیا اور ماشاءاللہ سے سب بیٹھ کے چھوٹے بڑے بڑا انجوئے کیا اچھا رہا کافی اچھا رہا بس تھوڑی دیر بعد ہم واپس جانے کے لیے سب کہہ رہے تھے چلتے ہیں چلتے ہیں لیکن ماشاءاللہ کافی دیر دل لگا رہا اچھا رہا بیٹھ کے انجوئے کیا کھلے اور اچھا موسم تھا یقین کریں یہ نہیں تھا حالکہ ہمیں لگا مجھے لگا تھا کہ بہت دھوپ شوپ ہوگی گرمی فیل ہوگی یعنی لیکن اچھا رہا اس کے بعد پھر سب نے تھوڑا سالن کھایا سپیکٹیز کھائی کچھ سموسے کاد مو پہ آپ کو پتہ یہ جب تھوڑا سا افتاری کے بعد فیل ہوتا ہے اور یہ وہی بچی جو ویلوگر ہے ٹھیک ہے بہت ہی اچھی ہماری بچی ہے جس کی منگنی کا بھی میں نے ویلوگ لگایا تھا یہ میری فرینڈ اور یہ اس کی بیٹی ہے اس کا نامیمان ہے اور یہ میری بہت اچھی دوست عرب تو ہم لوگوں نے کافی انجوئے کیا ٹھیک ہے جی پھر یہاں ہم واپس جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں اپنے اپنے برطن اپنے بچوں کو آوازیں دے رہے ہیں چٹائیاں فولڈ کر رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اٹلاس تو گھری جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن بہت اچھا دن سپینڈ ہوا بہت انجوئے کیا اور بچے تو انڈ تک یہ جو بڑے لڑکے تھے یہ تو ماشاءاللہ انڈ تک بس کھیل کود کی طرف ہی تھے اور پہلے ایک بچے نے کیا کیا تھا ہاتھ سے بیٹ چھوڑ دیا تھا وہ میں کیپچر نہیں کر سکی سین اور اڑ کے ادھر آیا تھا اسی کی بہن کو ہی ٹچ ہوا تھا خیر ادھر ہم جا رہے ہیں واپس اور یہ میری بیٹی نراز ہو رہی ہے کہ کیوں جا رہے ہیں واپس تو جی یہ وہی ایریا یہ تو مجھے رٹ گیا ہوئے نا ایریا کیونکہ میرے دو ڈرائیونگ کے وہ ہوئے تھے پہلے روڈ ڈرائی میں میں فیل ہو گئی تھی اور دو تھری ہوا تھا تو خیر کیونکہ شورتہ ساتھ بیٹھ سا تو میں کنفیوز ہو جاتی تھی خیر چلیں سیکنڈ میں مل گیا تھا الحمدللہ اور اب شکر ہے کہ اپنی جدر جانا ہوتا ہے ہم محتاجی نہیں ہوتی کہ ہزبند آئے جی چھوڑے تو لے خیر یہ نا میرے نیفیو کی کار ہمارے پاس ہی ہے تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا گلی میں لاکھ سائٹ میں پار کر دوں میرا بیٹا انشاءاللہ مجھے امید ہے ڈرامین سلوپ بھی پہلی ٹرائی میں پار کرے گا اور روڈ بھی اور جی میرے بیٹے کے کام اس کی بلی کو وہ دودھ دے رہا ہے اور پلیز میرے چائیں کو سبسکرائب کرو پھر ملیں گے نیو ویلوک کے ساتھ ٹل دین اللہ حافظ